یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سوشل سیکیورٹی کی طرف آ ہی نہیں سکے آج آ کر ہم دیکھتے ہیں جی پولیسی بنتی ہے ہم نے کس طرح نیشنل سیکیورٹی پولیسی کہ جی اس میں ہم نے پانی کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے پانی کا کیا کریں گے محولیات کا کیا کریں گے صحت کا کیا کرنا ہے روزگار کا کیا کرنا ہے کہ اب یہ صرف سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ دفاعی طور پر آپ مضبوط ہو جائیں یہ تو اب آ کر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے یا اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں برنا تو دس گرا ملک ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو تو ہم نے رینی نہیں دینا ہے اس ملک کو مسلسل اس کو ختم کرنے کی سادشنجب ہوں گی کسی اور ملک کو ازادی ملنے کے بعد اتنے مسائل تو شاید نہیں رہے مسائل بالکل ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں یا ہمیں جدوجہد چھوڑ دینی چاہیے یا ہمیں انصاف رواداری عدل اور تعلیم صحت کے حوالے سے اپنی جو ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اپنی ضروریات کے مطابق اپنے مطالبے چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جب فرمایا تھا کہ میری جیب میں میں نے پاکستان بنا لیا ہے میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں تو وہ کھوٹے سکے جو ہیں وہ اشرافیہ آج بھی پوری طرح سے عوام کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنی یاشیاں اپنے عللے تللے جو ہیں چلانے کے لیے وہ آج بھی پوری طرح سے انہیں کوئی کسی بجڈ میں ان کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں آتا ان کی اخراجات پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کو لگزری گاریاں ملتی ہیں وہ باہر کے وزٹ کرتے ہیں ان کے بچے باہر پار رہے ہیں اور وہ تمام اشرافیہ کی سہولیات جن کا ذکر بابا ڈوگر صاحب ایک پسمانگی کے حوالے سے ہمارے طور پہ کر چکے ہیں ان کے جو اگیس چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اشرافیہ کو میسر ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو سفر شروع کیا گیا تھا وہ ہم نے بہت حد تک کمپلیٹ کر لیا ہے پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہمارے وجود کو خطرات اسی دن لاحق ہو گئے تھے جیسے چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اور یہ آپ دیکھیں جی وہ تمام صورتحال جو بنگال ہمارا بڑا بھائی ہمارا بھائی ہم سے جدہ ہوا اس کے پیچھے جتنے محرکات تھے وہ سارے محرکات کو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ گھٹا رہے انہوں نے یہ کام کیا پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی اور ساشیں بھی آج بھی چاہتی رہیں لیکن اب یہ ساشیں ہوتی ہیں لیکن وہ کامیابی سے ہمکرار نہیں ہو سکتی تعلیم بھی لوگوں کو ملی بہت سارے ایسے میں آپ کو مسالیں آپ کو بتا سکتا ہوں قریب ترین گھروں سے لوگ نکلے وہ الحمدللہ بہت اچھے انہوں نے کاروباری لوگ بھی بنے ان میں لوگ بہت اچھے بیروکریٹس بھی بنے ان میں لوگ جنرل بھی بنے ان میں جج بھی بنے ان میں صحافی بھی بنے ان میں پولیس اوفیسرز بھی بنے یعنی کہ کوئی شعبہ اچھے اچھے پروفیسر ریسرچ اور ٹارٹ والے سکولوں سے پڑھ کے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہم کہیں کہ ادم مساوات ہے ہے بہت ساری چیزیں میں نے جن کا ذکر کیا ہے واقعہ تن وہ پرابلمز ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان اپنی منزل کی جانب گامزن ہے ہمیں ان طبقات کو جو ہم غریب طبقہ ہے صفیت پوش لوگ ہیں ہم جو روز کی روز کھانے کمانے والے ہیں ہمیں اپنی اولادوں کو اس حد تک تعلیم یافتہ کرنا ہے کہ ان کو اپنا حق مانگنا نہ پڑے وہ تعلیم حاصل کریں قانون کی وہ تعلیم حاصل کریں جنرلزم کی وہ تعلیم حاصل کریں سوشل سائنسز کی وہ سیور رائس کی تعلیم حاصل کریں ان کو پتر لگے کہ ریاست سے حقوق کس طرح لیے جاتے ہیں آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آنے والے پانے دس سالوں میں آپ دیکھیں گے وہ سرح حقوق عوام کو ٹرانسٹور ہو چکے ہوں گے اور اسی طرح سے اگر ہم ہماری جو میڈل کلاس ہے وہ پڑتی رہی تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم جاگیرداروں سے سرمایہ داروں سے ہم چھین لیں گے یہ چیزیں واپس عام لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی یہ جو پرابٹی مافیاز ملک کے اوپر مسلط ہیں اور جو لوگوں کے قبضے کر کے آپ نے آپ کو پیرس اور لندن جیسی سوسائٹیاں بنا کے رہ رہے ہیں ان کو بھی پتا چال جائے گا کہ یہ آپ ان سوسائٹیوں میں نہیں رہ سکیں گے یہ ان کو اپنے طرح کی محول جو ہے وہ رہنا ہوگا اور پھر اپارے جسٹس سسٹم ہمارا جسٹس سسٹم جسٹس سسٹم کی میں بات کرنا چاہوں گا اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مخصراب ہوئی ہیں اگر آپ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جی جی میں جب مردہ لگ رہا ہے آپ کو پلٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں یہ ان کا خواب ہے سب مسلط ہیں آپ نہیں دکھ آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ایک بہت آ رہے ہیں کہ خواب سے دیکھنے چاہیے بابا ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب ہمارا کام یہ نہیں ہے ہمارا قطن یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ دکھ کا احساس پیدا کریں ہم لوگوں کو کہیں کہ یہ پاکستان کا وجود ٹھیک نہیں تھا یا ایسی رگرٹ ہم فیلنگ دیں ایسا نہیں ہے بات وجود نہیں نہیں ہے بات وجود نہیں نہیں ہے میں نے تو یہ کہا کہ جس میں خواب دیکھا تھا جس بنیاد پر پاکستان بنایا تھا جو گولز ہم نے اپنے سامنے رکھے تھے وہ وقت لگتا ہے جس میں ایک عام آرہ گھر سے لگتا تھا وہ وقت لگتا ہے کومی بننے میں جس طرح غلامت صاحب اپنی مثال دے میرے بسندوں نے جس طرح سے زندگی گزاری آج ہم اس سے بہت مہتر زندگی گزارے ہیں یہ شاید غلامت صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں ریل نیٹ ورک چلیں ادھر ہی کھڑا ہے آپ دیکھیں روڈ نیٹ ورک ہم نے کتنا بڑھا لیا ہم نے سکولوں کی تعداد کتنی کال لی ہمارے پاس ہوسپیٹرز الحمدللہ کافی ہو گئے اور بھی ہمارے پاس صاف پینے کے پانی کے پروڈجکس لگ رہے ہیں ہمارے لوگ باہر پڑھنے جا رہے ہیں یونیورسٹی ہر ڈسٹک میں یونیورسٹی کو سوچ سکتا تھا آج آپ سوچیں کہ توبہ ٹیکسنگ جائے اس ڈسٹک میں یونیورسٹی بن گئی ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں تو وہاں ایک ڈگری کالج ہوا کرتا تھا آج ہر جگہ پہ یونیورسٹی آپ کو مل رہی ہے تو یہ چیزیں کیا اس سے تبدیلی نہیں آئے گی آپ جو بچہ بھی یونیورسٹی جائے گا آپ دیکھئے گا الحمدللہ وہ ایک اپنے اندر روشنی لے کے باہر نکلے گا اور وہ روشنی پھیلے گی یہ تعلیم کی روشنی ہے جو آج ہم جیسے لوگوں یہاں بھٹے ہوئے واضح ہے اگر ہم خود اپنا خود اتنہ حسابی بھی کریں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا تو ہمیں اس ملک نے دیا میں اپنے بزرگوں کی اگر بات کرتا ہوں تو انہوں نے جو حالات دیکھے سر ہم تو آج اس کے مقابلے میں بادشاہوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آپ اپنا بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے خاندان سے تعلق ہے جو بڑی غربت میں بڑی اس طرح کی پریشانی دیکھی آج اب ماشا اس سے تو بہت بہتر زندگی اور میں اپنے دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اس سے بہتر ہے ہمارے بزرگوں پاس شاید کوئی کنمینس بھی نہیں ہوتی تھی تو آج کس کے پاس چلے موٹسائیکل ہوگی یا بہت غریب کوئی ہوگا یقینا ہے غربت اب بھی ہے زیادہ تر آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہو ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تیس چالیس سال پہلے جن چیزوں کا وجود بھی نہیں تھا جن فسلٹیز کا آج وہ ہیں